بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں 2.11 2.11 ٹاپک ہے صفحہ نمبر 46 پہ ٹاپک یہ کہتا ہے قوانین 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 قوت نمہ یعنی کہ laws of exponents ٹاپک یہ ٹاپک یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جیسے یہ 2 raised to power 3 ہو اس کو ضرب دے رہے ہوں 2 raised to power 1 سے تو اس کے سن کی situation میں یہاں فرض کریں کہ آپ کے پاس ایسے لکھا ہو اے بی raised to power 5 ہو یا اے raised to power 5 اور دوبارہ اس کی power 2 ہو اس قسم کی صورتحال ہو تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپک ہمیں بتاتا ہے تو اس کی پہلی والی جو property اس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں پہلی والی property ہے قوتوں کی جمع کا قانون ٹھیک ہے law of sum of powers law of sum of powers اچھا یہ قانون یہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایسے لکھا ہے کہ x کی طاقت m ہے اور ضرب کھا رہا ہے x کی طاقت n کے ساتھ تو دیکھیں ادھر کیا ہے یہ بیس ہے نا یہ اس کی بیس ہے آپ دونوں بیس کیا ہیں سیم ہے نا یہ بھی بیس ایکس ہے powers ان کی ڈیفرنٹ ہے m ہے یہ n ہے تو law یہ کہتا ہے کہ اگر بیس سیم ہو powers مخلف ہو اور آپ اس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں بیسز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں بیس ہے اس کی ایک پاور ہے وہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اسی بیس کی ایک اور پاور کے ساتھ ٹیک ہے اس قسم میں آپ کیا کرتے ہیں کہ بیس کو لے کے powers کو سمپلی ایڈ کر دیتے ہیں اس کی پاور اگر m تھی اس کی n تھی تو یہ m پلاس n ہو جائے گا اس کی ایک عملی مثال دیتے ہیں آپ کو جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ 2 raised to power 3 ہو into 2 raised to power 1 ہو تو اس کو آپ لکھیں گے 2 raised to power 3 plus 1 جو کے برابر ہے 2 raised to power 4 کے اب اگر آپ پروف چاہیں کیسا کیوں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں 2 raised to power 3 کو آپ کیا لکھیں گے 2 into 2 into 2 اور اس کو کیا لکھیں گے 2 ویسے نا تو اس کو کیسے لکھیں گے 2 raised to power 4 آئے کا نا تو یہ وہی چیز ہے جو ہم بات کر رہے تھے ٹھیک ہے لہٰذا اگر بیس سیم ہو پہلی بات ہے یوں کہنا چاہیے کہ دو رقمیں ضرب کھا رہی ہیں ایکسپیننٹس والی ان دونوں کے اگر بیس سیم ہو تو پاورز کچھ بھی ہوں آپ سمپلی کیا کرتے ہیں بیس لے کے پاورز کو ایڈ کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں law of sum of powers اچھا اب اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ اس کو مختصر کریں x raised to power 4 into x raised sorry y raised to power 3 into z raised to power 5 into y raised to power 2 into x raised to power 3 into z raised to power 4 آپ دیکھیں کہ یہ x ہے اور یہ پہلی بات ہے ساری چیزیں ضرب کھا رہی ہیں اور آپ کیا کریں کہ جہاں جو جو بیس سیم ہیں انہیں ایڈنٹیفائی کر لیں ٹھیک ہے تو میں انہیں کیسے ایڈنٹیفائی کر رہا ہوں کہ ان کے نیچے نشان لگا رہا ہوں اب چیزوں کو ذرا آسان بنانے کے لئے مزید سمجھ کے لئے میں یوں کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میں جو ایک جیسی بیس والی چیزیں جنہوں نے کٹھا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان دو میں بیس سیم ہے نا x آگیا powers ہی ہے 4 ہے 3 ہے دونوں کو ایڈ کر دیں 4 پلس 3 into اب یہ بیس سیم ہے نا y powers کو ایڈ کر دیں 3 پلس 2 بیس سیم ہے نا ان دونوں کا powers کو ایڈ کر دیں تو یہ آجائے گا x raised to power 7 into y raised to power 5 into z raised to power 9 یہ آپ کا انصر آگیا یاد رکھئے گا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ x کو y میں ایڈ کر دیں y کو z میں نہیں بیس سیم ہونا چاہیے اگر x بیس ہے تو اگر کوئی اور x ملے گا تو ان دونوں کی powers ایڈ کریں گا اگر نہیں ملے گا تو چھوڑ دیں گو اسے ویسے ہی جیسے فرض کریں کہ اس سوال میں اگر یہ نہ ہوتا ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ بھی نہ ہوتا تو پھر آپ x کی طاقت 4 ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگلی والی property دیکھتے ہیں دوسری والی property یا قانون ہے ہاسلے ضرب کی قوت کا قانون کا قانون law of power of product دیکھیں law of power of product product یعنی کہ ہاسلے ضرب کی قوت ہاسلے ضرب product کی قوت power ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایسے لکھا ہو کبھی یہ ان کا ہاسلے ضرب ہے نا u اور v کا اس کی قوت یا چاہے فرض کریں کہ 4 ہے تو آپ کیا کریں گے اسے اسے کیسے لکھیں گے یا اس کو کبھی حل کرنا ہو یا مقتصر کرنا ہو یا یہ کہ یہ کس کے برابر ہے تو بہت سے دیکھیں نام سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے حاسلے ضرب کی قوت یہ دیکھیں u اور v کا حاسلے ضرب ہے نا حاسلے ضرب کی قوت یہ دیکھیں اس کی قوت آگئی حاسلے ضرب کی قوت اس کو آپ نے اس کی ایکوال نہیں سمجھنا اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ حاسلے ضرب جو دونوں کہنا اس کی قوت ہے اس کیسے میں کہا کہ یہ جو قوت ہے نا یہ جو پاور ہے نا یہ صرف v کی ہے تو v رسٹرپر 4 جو نا وہ u سے ضرب کھا رہا ہے تو یہ چیز یہ چیز کا جو فرق ہے نا وہ ذرا ذہن میں رکھے گا اس میں کہا u v ضرب کھا رہے ہیں اور ضرب کھا رہے ہیں ان کے حاسلے ضرب ہیں ان کا اور اس کی پاور لے رہے ہیں اس کیسے میں کہا ہے simply کہ v کی پاور 4 اور u کا کچھ بھی نہیں ہے simply پاور 1 اس کے برابر نہیں ہے خیر اس کیسے میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر حاسلے ضرب ہیں ان کی پاور 4 ہونا تو آپ دونوں کو ایسے لکھ سکتے ہیں ان کے یعنی کہ دونوں کی پاور الادہ الادہ کر سکتے ہیں یا سادہ لفظوں میں یہ پاور دونوں کی ہوگی کیونکہ دونوں کا حاسل ضرب ہے نا اس لئے پاور اس کی بھی ہوگی اور اس کی بھی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا تو ایسے دیکھتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس یو وی کی پاور 4 ہو تو اس سے کیا لکھیں گے یو وی فرض کریں کہ پوری ایک رقم میں یو وی انٹو یو وی انٹو یو وی انٹو یو وی ایسے لکھیں گے نا اب دیکھیں یو کتنے آئے ہیں ایک دو تین چار اب یو انٹو وی لکھا ہے اس مطلب یہ نا کہ یو اور وی ضرب کھا رہے ہیں پھر ضرب کھا رہے ہیں یو وی تو یہ اس چیز کو میں مطلب مطلب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن میں مزید آسان کرنے کے لئے ایسے کر کے لکھتا تھا تاکہ جس کے جن میں اگر کوئی confusion ہے تو وہ دور ہو جائے تو آپ دیکھیں کتنے یو ہیں ایک دو تین چار یو رسٹ پار فور پرانے لاک کے مطابق ٹھیک ہے کہ اگر بیس سے مطلب پاور داد ہوتی تو ون پلس ون پلس ون پلس ون پلس ون تو یہ یو رسٹ پار فور آگیا نا اسی طرح وی کی کتنی ہے ایک دو تین چار تو چار ہی آگیا تو یہ چیز کونسی چیز آگئی یہ والی جو قانون کہتا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک طرح سے قانون مل گیا اب قانون کو وہ جنرلائز کر کیسے لکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ x ہو اور y ہو ان کے پروڈک کی پاور فرض کریں کہ n ہے تو یہ برابر ہوگا x رسٹ پار n into y رسٹ پار n تو یہ قانون ہے یہ n ادھر ہم چاہیے قانون میں یہ اچھا دی اب ہم تیسرا والا کرتے ہیں قانون تیسرا والا قانون یہ ہے قوت کی قوت کا قانون قوت کی قوت کا قانون law of power of power تو نام سے نا یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی کچھ کریں قوت کی قوت ہے یعنی کہ اگر x لکھا ہے اس کی قوت میں n دے دیتا ہوں تو اس کی مزید قوت ہے اگر سے n قانون یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح لکھا ہو کہ قوت ہو x کی کسی عدد کی قوت m ہو اور اس کی پھر مزید مزید پاور ن نیانی ہوں اگر سے اس کی مزید پاورہ ن نیانی تو اسے آپ لکھیں کہ 2 raised to power 4 into 2 2 raised to power 8 یاد رکھیں یہاں add نہیں کرنا کہ 4 plus 2 کر کے 6 کر دیں وہ جو 4 plus 2 6 کرنا تھا وہ اس case میں کرتے ہیں کہ 2 raised to power 4 لکھا ہوتا پھر 7 2 raised to power 2 لکھا ہوتا اسے آپ 2 raised to power 6 کرتے ہیں اس case میں جب پاور کی پاور ہے تو ان کو ملٹیپلائی کریں گے جیسے 4 into 2 2 raised to power 8 آگے ہیں اگر آپ proof چاہتے ہیں تو دیکھ لیں 2 raised to power 4 کو کیسے لکھیں گے 2 into 2 into 2 into 2 اور اس کی مزید پاور 2 ہے تو اس کو پھر کیا لکھیں گے کہ یہی چیز دو دفعہ لکھیں گے into 2 into 2 into 2 into 2 تو یہ کیا آگیا ہے 2 raised to power 8 آگیا ہے یہی والا صحیح ہے اب اگلا والا کرتا ہے ایک جیسے ازاس میں قوتوں کی حاصل تقسیم کا قانون ایک جیسے ایسے ازاس میں قوتوں کی حاصل تقسیم کا قانون law of quotient of powers with common base ایک جیسے ازاس میں قوتوں کی حاصل تقسیم کا قانون ایک جیسے ازاس میں جیسے اگر ایسے پر فائیو لکھا ہوا ہے سوڑی اگر میں نے ایسے پاور کی بھی بات نہیں کرتا میں فرض کرنے کی پاور ہے تو نیچے بھی یہی ہے اب ان کی پاور بھی فرض کریں یہاں پہ پاور پانچ ہے تو یہاں پہ پاور تین ہے مثال کے طور پر ہیں تو یہ قانون یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ base same اساس same اور ان کی کوئی نہ کوئی پاور ہو جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن یہ آپ اس میں تقسیم ہو رہے ہوں تو قانون یہ کہتا ہے کہ اوپر والی base کو لکھیں اوپر والی جو قوت ہے اس میں سے منس کر دیں نیچے والی قوت تو یہ a raised to part 2 آجا گیا ٹھیک ہے اب یہ قانون آپ جن تھوڑا سا الجبرا اگر آپ کو ذہن میں اس کو recall کریں تو اس سے بڑی آسانی سے ویسے بھی derive ہو جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے نا کہ جیسے اگر a raised to part 5 لکھا ہوا ٹھیک ہے آجا اب اگر میں one over a raised to part 5 لکھوں ٹھیک ہے اس تو یہ بلکہ اس کو چھوڑے ذرا one over a raised to part 5 لکھا ہو تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نا کہ اگر آپ a raised to part 5 کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لکھے جانا چاہیں تو a raised to part minus 5 ہو جاتا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا ام شور تو اسی طرح اگر اگر یہ a raised to part 5 ہے تو نیچے والی کو میں اٹھا کے اوپر لکھے جانا چاہوں تو یہ minus 3 ہو جائے گی نا تو اب کیا جی بیس سیم ہے پاور زیاد ہوں گی تو a raised to part 5 plus minus 3 تو یہ کیا a raised to part 5 minus 3 تو یہ a raised to part 2 آگیا یہ وہی چیز ہے اور دوسرا اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ a raised to part 5 ہے نا over a raised to part 3 ان کو اب ایسے لکھیں گے نا a into a into a into a into a over a into a into a into a اور اگر ایسے لکھا کرنے کا یا proof کہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو قانون کو انہوں نے generalize کر کے اس طرح لکھا ہوا کہ اگر ایکس raised to part m ہو اور نیچے ایکس raised to part n ہو تو یوگا ایکس raised to part m minus n چلی کہ یہ قانون ہے اچھا اس کی وہ ایک exception ایک exception میں نہیں کہتا ہے خاص case بتاتے ہیں کہ اگر دونوں powers اوپر نیچے same ہو جیسے x raised to part 5 ہے اور نیچے بھی x raised to part 5 ہے تو پھر کیا ہوگا پھر x raised to part 5 minus x raised to part 5 برابر ہے x raised to part 0 کسی چیز کی power 0 ہو تو وہ 1 کے برابر ہوتا یہ کو انہوں نے ایک special case discuss کیا ہے اور یہ ویسے بھی اس طرح true ہے کہ x raised to part 5 اوپر ہے تو نیچے بھی x raised to part 5 ہے تو تو ویسے ہی کٹ جائے گا تو جواب تو 1 آئی جائے گا بارہ یہ special case انہوں نے discuss نوٹ لکھے تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دوں اچھا یہ پانچوہ قانون ہے اور آخری قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیس بلکہ قانون مجھے لکھنا چاہیے پہلے کسری قوت کا قانون law of power of fraction فریکشن فریکشن کیا ہوتا ہے a over b law کہا ہے law of power of fraction فریکشن کی پاور فرض کریں کہ یہ n ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہو فریکشن ہو تو یہ ہوگا a raised to part n over b raised to part n very simple اس کو انہوں نے جیسے وہ x & y کی فارم میں لکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ x raised to part sorry x over y raised to part n is equal to x raised to part n or y raised to part n اچھا اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اگر آپ کو تو یہ قانون حاصل ضرب کی قوت تا قانون جو کہ یہ کہتا تھا کہ u v raised to part sorry میں یہ قانون x into y raised to part n x raised to part n اگر یہ یاد دھنا تو اس کو یہاں اپلائے کرتے ہیں سمجھنے کے لئے میں وہ لکھتا ہوں دوبارہ x into y raised to part n x into y raised to part n اب جناب اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں a into 1 over b raised to part n تو اس قانون کو جو کہ آپ کو پہلے سمجھ آ چکی ہے پرانہ کر چکے ہیں مان چکے ہیں اسے تو اگر میں اس کو اپلائے کروں تو دیکھیں یہ پہلی رقم ہے یہ دوسری رقم ہے اس کو میں جب اس قانون کو اپلائے کروں گا a raised to part n into 1 over b raised to part n کامل ٹھیک ہوتا ہے اے رسٹ پار n اب 1 کی پاور n تو کوئی بھی پاور لے اس میں 1 ہی رہ جائے ٹھیک ہے نا تو 1 اور نیچے بی رسٹ پار n آ گیا یہ وہی ہے نا چیز ای ریسٹ پار این اور بی ریسٹ پار این جو کہ ہم نے یہاں بتائی تھی قانون میں اور اس ٹیپ کو میں تھوڑا سا اگر اور الیبوریٹ کرنا چاہوں آپ کے سامنے تو کچھ اس طرح ہوگا کہ جو آپ نے پیچھے قانون پڑھا بلکہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے تو خام خواہ جب اوور سمپلیفائی کرتے ہیں تو چیزیں بہت ساتھ کامپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں تو بس ٹھیک ہے اب بس اس طرح یاد رکھیں کہ اگر بیسس ڈیفرنٹ ہو یا سمجھے کہ یہ فریکشن ہو اس کی کوئی پاور ہو تو اوپر والی رقم کی پاور بٹا نیچ والی رقم ہو اس پر بھی وہی پاور لگا داتا اس کا ایک سوال ہے بلکہ اگزامپل ہے وہ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ 2 ریسٹ پار 5 into 3 ریسٹ پار 7 into 4 ریسٹ پار 3 into 5 ریسٹ پار 4 divided by 8 ریسٹ پار 2 into 9 ریسٹ پار 2 into 6 ریسٹ پار 2 into 25 ریسٹ پار 2 اس کو مختصر کریں اب آپ کہیں گے جناب یہ 2 3 4 5 ہے نیچے تو 8 9 6 اور 25 ہے یہ تو آپس میں بیسس سیم ہے ہی نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں 8 کیا ہوتا 8 کیا ہوتا ہے یہ 8 کو ہم 2 کی پاور 3 لکھ سکتے ہیں اسی طرح 4 کیا ہے 4 کو آپ یہ 2 ہے یہ 4 ہے تو 4 کو آپ 2 ریسٹ پار 2 لکھ سکتے ہیں اس طرح 9 کو 3 ریسٹ پار 2 لکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے 5 کو 5 ریسٹ پار 2 لکھ سکتے ہیں تو وہ چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ 2 ریسٹ پار 5 اسی طرح آگیا 3 ریسٹ پار 7 کوشش ہے کرنی کہ جو آپ کی یہ بیسس ہیں وہ سمپل پاسبل نمبرز یا سمجھیں کہ وہ آرڈ یا پرائیم یا خیال ہی پرائیم نمبرز کہلائیں گے پرائیم تاکہ ان کو مزید ان کے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے مزید آپ ان کو چھوٹے نمبر میں تقسیم نہ کر سکیں 4 2 کا مزید کچھ نہیں کر سکتے 3 بھی کچھ نہیں کر سکتے 4 ہے اس کو 2 انٹو 2 کر سکتے جہاں ہو سکتا جن کے مزید فیکٹرز نہیں بن سکتے ایسے کہلیں ٹھیک ہے اب 4 کو میں نے 2 ریسٹ پار 2 لکھا لیکن یہ جو اوورال پاور 3 تھی وہ تو ادھر ہی ہے ابھی اسی طرح 5 ریسٹ پار 4 ہے 8 کو 2 ریسٹ پار 3 لکھیں لیکن اوورال یہ جو پاور 2 تھی وہ تو ادھر ہی ہے اب 9 کو 3 ریسٹ پار 2 لکھیں یہ اوورال پاور 2 ادھر ہی ہے 6 کو آپ 2 انٹو 3 لکھ سکتے نس ایچھے 5 کا لکھیں 5 کی پاور 2 اور 25 کی جو اوورال پاور 2 ادھر ہی لکھیں گے آپ جناب ادھر کریں دیکھتا ہے یہ 2 ریسٹ پار 5 آگئی یہ 3 ریسٹ پار 7 آگئی اس کا کیا ہوگا یہ 2 ریسٹ پار 5 ہوگا 6 ہوگا آپ قانون دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے یہ کیا تھا قوت کی قوت کا قانون ملٹیپلائے کرتے ہیں یہ دیکھیں ملٹیپلائے ہوگا تو یہاں میں لکھوں گا 2 ریسٹ پار 6 into 5 ریسٹ پار 4 اچھا جی اب نیچے کیا لکھوں گا یہ قوت کی قوت 2 ریسٹ پار 6 ہوگا 3 2 6 ہوگیا into اسی طرح قوت کی قوت کا قانون لگاؤں تو 3 ریسٹ پار 2 مزید پار 2 ہے اچھا اس کو جانبوچ کی در بریکٹ لگا کے 2 لکھا ہے نہ بھی لگائیں فرق نہیں پڑتا چیز ایک ہی ہے 3 ریسٹ پار 4 ہوگیا اب یہ دیکھیں 2 ریسٹ 2 into 3 ریسٹ پار 2 ہے یہ کون سا قانون ہے دیکھتے ہیں جا کے کیا نام نہیں یہ دیکھیں حاصل زرب کی قوت کا قانون law of power of products دو چیزیں زرب کھا رہی اور ان سب کی اوپر پاور ہو تو آپ پاور الیدہ الیدہ کر لیتے ہیں اور پہلی والی پر بھی پاور لگاتے ہیں دوسری پر بھی پاور لگاتے ہیں درمیان میں زرب کا نشان دیئے کیا آجائے گا 2 ریس ٹو ٹو ٹ 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 اگلے سٹیپ میں آتے ہیں اب جو ایک جیسی چیز ہیں یہ اور یہ ان کو کٹھا کر لیں جب جب بی سیم مو اس کی بی سیم ہیں تو پاور ایڈ ہوتی ہیں تو 2 ریس ٹ پار 5 پلاس 6 into 3 ریس ٹ پار 7 into 5 ریس ٹ پار 4 اوبر اب یہ دیکھیں یہ 2 والی پاور ہے اور یہ 2 والی ہے بی سیم ہے تو پاور ایڈ ہو جائیں گی 6 پلاس 2 اب اسی زیرا یہ اور یہ بی سیم ہے تو پاور کیا ہوگی ایڈ ہو جائے گی 4 پلاس 2 اور اس کے بعد 5 ریس ٹو پار 4 ایسے آگیا تو یہ کیا آگیا 2 ریس ٹو پار 11 ٹھیک ہے جی into 3 ریس ٹو پار 7 into 5 ریس ٹو پار 4 اوبر 2 ریس ٹو 8 4 اب جناب جو آخری قانون پڑا تھا وہ لگاتا ہے اب دیکھیں یہ ٹوریز پر 11 ہے یہ ضرب کھا رہی ہے لیکن بٹے میں یعنی فریکشن میں نیچے بھی ٹوریز روپڑیٹ ہے تو یہ کیا ہوگا اگر آپ ایک ایک سٹیپ کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے اس کو ایسے لکھ لیں جو ایک جیسی ہیں ان کو ایسے علیدہ کر کے لکھ لیں چاہیں تو لکھ لیں لیکن اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ ایدھر سے آگے چل سکتے ہیں اس ٹیپ کو ignore کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ کر لی نا انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کے لئے اچھا میں جان بوش کے color change کر رہا ہوں تاکہ جگہ تھوڑی ہے تو آسانی ہو تو قانون نے ہمیں کیا کہ اس طرح اگر fraction ہو اور اوبرال fraction کی power ہو تب کیا کرتے ہیں کہ وہ power اوپر بھی لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اور نیچے بھی لگا دیتے ایسے کرتے نا اچھا لیکن اس case میں کیا ہے کہ bases different ہیں یہ x ہے اور y ہے لیکن ایک قانون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ یہ تھا کہ اگر bases same ہو یہ a ہے یہ بھی یہ اور یہ پھر fraction ہو تو پھر powers کو منس کرتے ہیں منس مراد میرے یہ ہے اوپر والا جو ہے اس کی power سے نیچے والی power نکالتے ہیں وائس ورسا نہیں کرتے یاد رکھئے گا اوپر والے کی power میں سے نیچے کی power منس کرتے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اوپر والی پاور سے نیچے والی منس کرتے ہیں تو یہ کیا گیا 2 raised to 11 minus 8 into 3 raised to 7 minus 6 into 5 raised to 4 minus 4 تو جناب والا یہ درم میں لیاتا ہوں 2 raised to 11 minus 8 کیا 2 raised to 3 3 raised to 7 minus 6 3 raised to 1 جو 3 ہو گیا 5 raised to 4 minus 4 کیا 5 raised to 0 anything anything raised to 0 0 is equal to 1 یہ چیز کیا آگی 2 raised 3 کیا 8 ہوتا 8 into 3 into 1 24 آگیا آپ کا دیکھیں کتنی مشکل چیز کو آپ نے بڑی آسانی سے loss بغیرہ لگا کے حل کر لیا اگر آپ پاس یہ قوانین نہ ہوتے تو آپ بیٹھ جاتے ان کو اس طرح لکھنا 2 2 into 2 2 سکو ایسے لکھتے 2 into 2 into 2 2 3 کو سات دفعہ لکھتے تو آپ سوال لکھتے لکھتے شام ہو جاتی ہے پھر حل کرنا مشکل ہوتا تو یہ قوانین کی وجہ سے آپ نے آسانی سے حل کر لیا اس کے ساتھ یہ ٹوپک 2.11 ختم ہوا انشاءاللہ